السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ اگرہ مذکرم سے دوستو اگر آپ کے پاس ایک ٹیوب لیس ٹائر والا بائک ہے اور آپ کا جو ٹائر ہے وہ پنچر ہو جاتا ہے کیل لگنے کی وجہ سے تو اب آپ کو پنچر لگوانا ہوتا ہے اب اس کے ٹائر کو ریپیئر کرنا ہے لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پنچر کہاں سے لگوانا ہے اور آپ کو پنچر لگانے والے تو بہت سارے مل جائیں گے لیکن صحیح پنچر لگانے والا کون سا بندہ ہوتا ہے اور پنچر کیسے لگایا جاتا ہے سب سے اہم چیز تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کیونکہ میرا جو بائک ہے وہ بھی ٹیوب لیس ٹائر ہے اور وہ پنچر ہو گیا ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ ٹائر پنچر کیسے ریپیئر ہوتا ہے اور کس طرح ریپیئر ہوتا ہے تو میرے ساتھ جوڑے رہے چلیں جی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شاپ کے اوپر ڈرائپ کی تو سب سے پہلے آپ نے جو ٹائر ہے بائک سے آپ نے علیدہ کر لینا ہے کسی جو میکینک سے آپ نے ٹائر کو اتھروا کے پنچر والے کے پاس لے آنے ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پہ پنچر لگا ہوا ہے اس جگہ کو ہم نے اچھی طرح ویریفائی کرنا ہے اس کے بعد اس جگہ کو ہم نے کیا کرنا ہے اچھی طریقے سے اس کو صاف کر لینا ہے اس کو پنچر کے لیے بنا لینا ہے کیونکہ جب تک ہم اس کو پنچر سے ہی طریقے سے جگہ بنائیں گے نہیں پنچر سے ہی طریقے سے لگے گا نہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اسی طرح اس کو اچھے طریقے سے مشین ہوتی ہے اس مشین کے اوپر سیٹ کر کے ہم اس کو کرتے ہیں یہ میں حاصل پور میں اس وقت ٹھہ رہا ہوں حاصل پور سیٹی ہے یہاں پہ یہ شاپ ہے اگر آپ حاصل پور کے رہنے والے ہیں تو یہ دیکھ لیں تو اب ہم کیا کریں گے اسی پنچر میں کیا کریں گے سب سے پہلے جو پنچر والی ٹیوب ہوتی ہے وہ لگائیں گے اچھے طریقے سے اب آپ کا ایک پنچر ہے دو پنچر ہے آپ نے اسی حساب سے لگانا ہے یہ دیکھیں دو پنچر اس کو ٹیوب لگا اس کو اچھے طریقے سے لگا لیں گے تاکہ اس کے اندر پنچر لگ جائے جب ٹیوب لگا لیں گے اس کے بعد یہ پنچر ہوتا ہے یہ اچھی طرح دیکھیں تو اس جگہ پہ جہاں ہم نے ٹیوب لگائی ہے وہاں پہ یہ چیز لگا لیں گے یہ دیکھیں دو پنچر ہیں ایک یہاں پہ لگا لیا اچھے طریقے سے اور دوسرا ہم نے کٹ لیا یہ دیکھیں یہ پنچر کے لیے یہ دیکھیں یہ چیز ہے これ اس کو اچھے طرح کٹ کے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کو چیپ اس کی اتار لینی ہے اور اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے چیپ اتار لی ہے اس کو یہاں پہ ہم نے کر لینا ہے اس طرح ہم نے کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس مشین کے اوپر آپ نے اس کو بیلنس کر لینا ہے کیونکہ یہاں پہ اب ہم نے اس کو گرم کر کے اس کے اوپر مکس کرنا ہے کیونکہ جو گرم کریں گے ایک لوئے والا ان کے پاس آلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو اچھی طرح ہم نے گرم کرنا ہے کیونکہ گرم کریں گے یہی آلہ اس پنچر والی جگہ کو بلکل مضبوط کرے گا یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بیلنس کر کے یہاں پہ نیچے کاغذ رکھ لینا ہے تاکہ وہ جو پنچر والی جگہ ہے بلکل اس کے ساتھ اڈجسٹ ہو جائے اور اس کو آپ نے فل بیلنس کر لینا ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے یہ دیکھیں لیے یہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بیلنس کر لینا ہے اب اس کو ہم نے دس منٹ رکھنا ہے اس کے اوپر کیونکہ دس منٹ رکھیں گے تب جا کے یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گا بیلنس ہو جائے گا تو آپ نے دس منٹ کے بعد کیا کرنا ہے تو دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو پانی اس کے اوپر پھینکا تاکہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پانی سے لازمی پھینکنا ہوتا ہے اگر ہم ایسے اتاریں گے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں لگے گا تو پانی تھنڈا اس کے اوپر پھینکنا ہے تو اس کے بعد اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو نکال لینا ہے اور پانی اس میں سے نکال لینا ہے جو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ہم نے اس کے اندر پھینکا تھا اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے سیٹ کر لینا ہے اب اس کا جو ریم ہے اس کے اندر ہم اڈجسٹ کرتے ہیں جو ہم نے نکالا تھا اور ریم کو اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں اس کو ریم ہم لگا لیتے ہیں اور آپ نے یہ کام کسی پروفیشنل پنچر لگا 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 بارا ٹائر ہوتا ہے پینتالیس سے پچاس پاؤنڈ تک آپ نے ہوا بھرنی ہوتی ہے کیونکہ اس سے زیادہ آپ ہوا بھریں گے تو ٹائر پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو پینتالیس سے پچاس پاؤنڈ آپ ہوا بھریں گے اور پھر اس کو آپ نے چیک کرنا ہے دوبارہ تو یہ دیکھیں جی اس کو اس کا جو ہے وال ہے وہ ہم چیک کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہوا بھرنے کے بعد تھوڑا سا مزید دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر کے مسئلہ تو نہیں ہے تو اب یہ چیز جو ہے اس کا آئل لگا رہے ہیں موبلائی جیسے ہم کہتے ہیں وہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ یہ سائیڈوں سے جو ریم ہیں اس کے ساتھ بلکل فل اڈجسٹ ہو جائے سیٹ ہو جائے اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے جو ریم ہے یا ادھر سے کچھ چھوٹے موٹے سوراک بھی ہو سکتے ہیں یا ڈھیلر ٹائر ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ ساتھ ساتھ لگا لینا ہے جو آئل ہوتا ہے موٹسینکل کا جو آئل ہم اس کے ساتھ ہم اس کو یہ لگا لیں گے اچھے طریقے سے کیونکہ یہی چیز پروفیشنل طریقے سے اگر آپ کام اس کو کروائیں گے تو آپ کا جو ٹائر ہے ایک دوہ پنچر ہونے کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا پنچر اس جگہ سے تو بالکل نہیں ہوگا جہاں پر یہ پنچر لگائی ہے تو آپ نے یہی کام کرنا ہے کسی پروفیشنل بندے سے آپ نے لگانا ہے تو پچاس پاؤن تک آپ نے اس کو کرنا ہے اب اچھے طریقے سے اس کو ہوا بھر لیں ہوا بھرنے کے بعد پھر آپ پس اس کو چیک کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اب اس کے اندر ہم نے اس کا وہ لگا لیا وال لگا لیا اس کو بند کر لیا تو دیکھیں جی اب ہمارا پنچر زبردست طریقے سے لگ چکا ہے یہ ماشاءاللہ زبردست بچہ جس نے پنچر لگایا اور پروفیشنل بند ہے زندہ بات پتر آپ نے بڑا اچھا پنچر لگایا ہے تو یہ دیکھیں جی شاباش اور پنچر لگانے کے بعد اب ہم نے ٹائر کو اس میں سیٹ کرنا ہے اب دیکھیں ٹائر بھی میں ایک پروفیشنل میکینک سے ہی میں نے اس کو کھلوایا تھا آپ نے اناڑی سے نہیں کھلوانا جس کو سیٹ کرنا آتا ہو کیونکہ جب آپ سیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے تو اس کو پھر زبردست طریقے سے ٹائر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو تو ٹائر دیکھیں جی الحمدللہ ہمارا ٹائر لگ چکا ہے اور ٹائر اس کو اچھے طریقے سے لگا لیا ہے اور اس کو بیلنس وغیرہ چیک کر لیا ہے اور اس کی بریکیں وغیرہ ہر چیز آپ دیکھ لیں ہر چیز آپ دیکھ لیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو تو اب جی ہمارا ماشاءاللہ پنچر لگ چکا ہے اور پنچر لگنے کے بعد اب ہم جائیں گے اس کو لے کے گھر اور اور آدھا گھنٹہ گھنٹہ مجھے لگ چکا ہے یہ پنچر لگواتا ہے اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پنچر آپ نے کیسے لگانے ہیں میں نے یہ ویڈیو اس وجہ سے شیئر کی ہے کیونکہ میں نے دو سے تین دفعہ پہلے دوسری سائٹ سے پنچر لگوائے ہیں دوسرے شاپ والے سے تو اس نے پنچر غلط لگایا میرے سات سے آٹھ سو رویگر لوس ہو گیا اب پھر مجھے میرے فرینڈ نے بتایا میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی تب مجھے پتہ لگا کہ پنچر کیسے صحیح لگوانا ہے تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ چلیں میرا تو نقصان ہو گیا ہے دوسروں کا نقصان نہ ہو تو پھر اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں نے شیئر کیا ہے تو ویڈیو پر لائک کر دیں چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹریز ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسے کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازہ اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ بھی لیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بار